اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ لسنرڈز آئی ایم خالج نحمود فرام گل سائنس اکیڈمی ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے اکلیو بریم ڈیر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں آپ نے ٹارک کے بارے میں سیکھا تھا اور ٹارک کی ڈیپینڈنس کے بارے میں اور ٹارک انہیں ریجرڈ بارڈی ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھنا ہے اکلیو بریم کے بارے میں ٹائپس آف اکلیو بریم کنڈیشنز آف اکلیو بریم اور اکلیو بریم ڈیو ٹو کپل ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم اکلیو بریم کی اردو میں ٹرانسلیشن دیکھیں تو لکھا آتا ہے سکون کی حالت یعنی اکلیو بریم کا تلق سکون سے ہے سکون میں کب ہوتے ہیں جب کوئی فورس نہ لگ رہی ہو جب آپ ریلیکس ہوں جب آپ سکون سے بیٹھے ہوں اس طرح کوئی بھی چیز ہے چیز ہے یا باڈی ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکون میں ہے ریسٹ میں ہے تو دیئر سٹوڈنٹس ضروری نہیں ہی کہ ریسٹ واری چیزیں ہی سکون میں ہوں چلتی ہوئی چیزیں بھی اکلیو بریم میں ہوتی ہیں یعنی جب وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے موو کر رہی ہوں تو وہ اکلیو بریم میں ہوں گی تو دیئر سٹوڈنٹس اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکلیو بریم یہ ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے سٹیٹک اکلیو بریم اور ڈائنامیکس اکلیو بریم ڈائنامیکس اکلیو بریم کی فردر پھر ٹو ٹائپس ہیں لینئر اور ٹرانسلیشنال اکلیو بریم روٹیشنال اکلیو بریم دیئر سٹوڈنٹس پہلے ہم لیتے ہیں سٹیٹک کلیو بریم کہ سٹیٹک کلیو بریم کیا ہوتا ہے کوئی بارڈی جو ہے وہ سٹیٹک کلیو بریم میں کاب ہوتی ہے بارڈی ہے سٹیٹک کلیو بریم ایک بارڈی ہے ایٹ ریسٹ یعنی جب بارڈی ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہوگی تو وہ سٹیٹک کلیو بریم میں ہوگی جب بارڈی ریسٹ کی حالت میں ہوگی تو اس کی جو سپیڈ ہے یا بلاستی ہے وہ بھی زیرو ہوگی ڈیئر سٹوڈنٹس سٹیٹک کلیو بریم کی اگزیمپلز ہیں جیسے کوئی بھی بیلڈنگ ہے تو وہ ریسٹ کی حالت میں ہوگی اور اگر ریسٹ کی حالت میں ہوگی تو وہ سٹیٹک اکلیو بریم میں ہوگی اس طرح کوئی بھی چیز دیکھ لیں ایک کلاک ہے وال کلاک جی ہے وہ بھی ریسٹ کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ بھی سٹیٹک اکلیو بریم میں ہوگی ڈیئر سٹوڈنٹس ڈائنیمک اکلیو بریم کیا ہوتا ہے a body is said to be in dynamic equilibrium if body is moving in body is moving with uniform lasting یا uniform motion سے body یا وہ move کر رہی ہے تو وہ کون سے کلیو بریم میں ہوگی وہ دائنیمک اکلیو بریم میں ہوگی اور اس کی جب دائنیمک اکلیو بریم میں ہوگی یعنی اس کی یونی فارم motion سے یا یونی فارم velocity سے وہ move کر رہی ہوگی اس کی جو velocity ہوگی وہ کیا ہوگی وہ یونی فارم ہوگی dear students اس کی examples ہیں جیسا کہ para trooper ہے یہ ڈائنیمک ڈائنیمک ڈیو بریم کی example ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری earth ہے وہ بھی اس کی example ہے اب ڈائنیمک آہم چیزیں جب نیچے آتی ہیں نیچے گرتی ہیں تو ان کے پاس acceleration ہوتا ہے لیکن جو پیرا ٹروپر ہے وہ جب نیچے آتا ہے تو اس کا ایکسلیدیشن یا وہ صفر ہوتا ہے یعنی وہ یونیفارم بلاسٹی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے کانسٹنٹ سپیڈ سے نیچے آتا ہے تو جب کوئی کانسٹنٹ سپیڈ سے یا کانسٹنٹ بلاسٹی سے نیچے آتا ہے تو وہ اکلیوبریم میں ہوتا ہے اور کیونکہ وہ موو کر رہا ہوتا ہے تو وہ دائنمک اکلیوبریم میں ہوتا ہے Dear students یہ جو سٹیٹک اکلیوبریم ہے کوئی بھی چیز ہے وہ absolute static نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز ہے وہ absolute static نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو بیلدنگ ہے کوئی بھی ہمارت ہے تو وہ ریشت کی آلت میں ہے اگر اسی بیلدنگ کو کوئی دوسرے پلیڈنگ سے ابزرب کر رہا ہو چونکہ ہوگا یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ observer پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو observer ہے وہ کہاں سے observe کر رہا ہے ڈیر سٹوڈنٹس ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ جب کوئی بارڈی کلیو دیرہ میں ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے یا یونی فارم ہوتی ہے ملاسٹی یا سپیڈ یا تو zero ہوتی ہے یا یونی فارم ہوتی ہے تو اگر دن ان دونوں کو ہم کمبائن کریں تو بارڈی جا وہ کلیو بریم میں کاب ہوگی بارڈی یا وہ کلیو بریم میں اس وقت ہوگی جب بریم نو ایکسلی ریشن جب کوئی ایکسلی ریشن نہیں ہوگا تو بارڈی جا وہ اکلیو بریم میں ہوگی تو دیر سٹوڈنس ایکسلی ریشن بھی دو ٹائپس کا ہوتی ہے لینیر ایکسلی ریشن اور روٹیشن ال ایکسلی ریشن تو دیر سٹوڈنس اگر لینیر ایکسلی ریشن یہ ہے وہ zero ہے تو ہم کہیں گے کہ بارڈی is in translational equilibrium اور جب روٹیشن ال ایکسلی ریشن وہ زیرو ہوگا تو ہم کہیں گے بارڈی is in روٹیشن ایکلی بریم ڈیر سٹوڈنس یہ یہ پہن ہے جب یہ پہن دیا یہ ریشن کی حالت میں ہوگا روٹیشن روٹیشن سٹوڈنس ڈیر سٹوڈرٹس جب یہ فین یا وہ ریشن پہ ہوتا ہے تو یہ اس کا روٹیشن سٹوڈنس گلیو بریم میں ہوگا اور جب یہ سٹوڈنس دیا یہ جب ریشن پہ ہوتا ہے تو سٹوڈرٹس اکلیبریم میں ہوتا ہے اور جب یہ کانسٹنٹ بلاسٹی سے مو کر رہا ہوتا ہے تو یہ روٹیشن اکلیبریم میں ہوتا ہے دیا سٹوڈنس اسی طرح ہماری ارث جہا یہ بھی روٹیشن روٹیشن اکلیبریم می رہا موسیقی موسیقا 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 اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشنل اکلیبریم لے کر آنا ہے یا روٹیشنل اکلیبریم لے کر آنا ہے تو دونوں صورتوں میں جو اکسلیریشن ہے لینیر اکسلیریشن یا روٹیشنل اکسلیریشن وہ کیا کرنا پڑے گا وہ زیرو کرنا پڑے گا ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لینیر اکسلیریشن یا روٹیشنل اکسلیریشن ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس کی کاز کیا ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں what are the conditions to produce equilibrium dear students there are two conditions of equilibrium اگر linear اکسلیریشن کو zero کریں گے ہم کہیں گے that is first condition of equilibrium a is equal to zero یہ کس وجہ سے ہوتا ہے dear students as you know f is equal to ma then a it is a a i a 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 سے فورس کی وجہ سے یہ ایکسلی ریشن یا یہ پروڈیوز ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سیگما ایپ اس ایکوار ڈیرو یا نل ویکٹر کہ فرسٹ کنیشن آف کلیو بریم کے مطابق تمام فورس کا جو سم ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فورس کا جو سم ہے وہ زیرو ہے تو اس میں ایکسلی ریشن ہوگا وہ بھی زیرو ہوگا یعنی a is equal to zero تو body کونسے ایکلیو بریم میں ہوگی body is in linear or translational equilibrium ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈ نیچے کی طرف اور دوسری نارمل یا وہ اوپر کی طرف ہے تو اگر there is no net force کہ کوئی net force نہیں ہے تو پھر یہ ہے یہ کارج ہے یہ translational یا linear یا equilibrium میں ہوگی dear students اگر اسی کار پہ یہ ہے وہ four forces لگ رہی ہیں یعنی کارج ہے وہ move کر رہی ہے constant velocity سے تو یہ کارج ہے پھر بھی گیا یہ translational equilibrium میں ہوگی اور اس کو ہم dynamic equilibrium بھی کہیں گے یعنی اس میں according to first condition sigma f is equal to zero یا null vector ہے تو تو اگر یہ forces ہیں وہ co-planer ہو تو پھر یہ وہ sigma fx یہ بھی zero ہوگا اور اور sigma f y یہ بھی zero ہوگا ہے پھر ڈیو 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 ڈر اکلیبریم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ اکلیبریم سیکنڈ کڈیشن اکلیبریم سیکنڈ اکلیبریم سیکنڈ اکلیبریم سیکنڈ کڈیشن یا نل ویکٹر یعنی تینککک کڈیشن اکلیبریم سیکنڈ اکلیبریم سیکنڈ ٹار اس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر ہوتا ہے اس کی اگزیمپل ہے یہ جو سیسا ہے یہ سیسا ہے یہ اس کا پیورٹ ہے اور اس پر ایک فورس ادھر لاغ رہی ہے اور دوسری فورس ادھر لاغ رہی ہے تو ڈیر سٹورنٹس اس فورس کی وجہ سے ٹلاک وائس ٹاک پیدا ہوگا اور اس فورس کی وجہ سے انٹی لاغ وائس ٹاک یہ وہ پیدا ہوگا تو اگر ان کا سگما ٹارج ہے وہ زیرو ہے یا نل ویٹر ہے تو یہ ایک لیبریوم میں ہوگا ہے ایسے سیکنڈ کنیشن اف لیبریوم ہی سیکنڈ کنیشن اف لیبریوم کیا آتی ہے سیگمہ ٹارج اس ٹاک پیدا ہے جانگی موسیقا دیر سٹوڈنٹس اب ہم دسکس کرتے ہیں کلیبریم دیو ٹو کپل کپل کیا ہوتا ہے جب دو فورسج ہیں وہ حمل کر رہی ہوں تو دونوں فورسج کی وجہ سے ٹارک پیدا ہو رہا ہو اور دونوں فورسج یہاں وہ ایک ہی سمت میں ٹارک یا وہ پروڈیوز کار رہی ہوں پارک زیمپل یہ اس پہ یہ پیوٹ ہے ایک فورس ادھر لاغ رہی ہے اور دوسری فورس اس پوائنٹ پہ لاغ رہی ہے اور یہ پیوٹ ہے یہ دسٹنس ل ہے مومنٹ آم ہے اور یہ دسٹنس بھی ل ہے اس پوائنٹ کا مومنٹ آم ہے یہ سٹنس جس میں ٹار برابر ہوگا ٹار ایز ایکول ٹو ایل ایپ پلاس ایل ایپ دونوں کا ایڈ کریں گے تو یہ ہوگا ٹو ایل ایف اور ٹو ایل کی جگہ ہم لکھیں گے ڈی یہ ہوگا ڈی ایف ڈی کیا ہے ڈی یہ کپل آم ہے اور کپل آم جائے یہ کیا ہوتا ہے یہ پرپینڈکولر ڈیسٹنس ہوتا ہے ڈی 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 اور دوسری ایدھر فورس لگ رہی ہے یہ بھی 100 نیوٹن ہے اور یہ والا ڈسٹینج ہے یہ ڈیز ہے یہ 10 میٹر ہے تو ٹا اس کے برابر ہوگا ٹا is equal to ڈی اکت کپل آم انٹو فورس تو ڈ کتنے ہے ٹین ہے اور فورس کتنی ہے وہ ہنڈرڈ ہے تو یہ کتنا آگا 1000 نیوٹن میٹر تو ڈیر سٹوڈنٹس کتنا ٹاک پروڈیوز ہو رہا ہے 1000 نیوٹن میٹر اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سگما ٹا is not equal to 0 یعنی سگما ٹا جہاں وہ 0 کے برابر نہیں آتا اب ہم دوسری کنڈیشن کو دیکھتے ہیں سگما f dear students اس پہ دو فورس لگ رہی ہیں اور دونوں فورس کا line of action یا وہ same نہیں ہیں line of action دونوں فورس کا line of action is not same ایک فورس ادھر لگ رہی ہے دوسری ادھر لگ رہی ہے دونوں opposite ہیں تو ایک کو positive لیں گے اور دوسری کو negative لیں گے تو ان کا سم جائے وہ کیا ہوگا zero ہوگا کس کے برابر آتا ہے zero کے برابر آتا ہے کیونکہ forces are opposite تو dear students اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ دو forces لگ رہی ہیں ان کا line of action same نہیں ہے تو اس میں جو تار کیا وہ zero کے برابر نہیں آتا اور force جی ہے وہ zero کے برابر آتی ہے یعنی first condition جی ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور second condition جی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے body is not in complete equilibrium یہ body یا یہ complete equilibrium میں نہیں ہے کیونکہ equilibrium کی دونوں condition جی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اگر دونوں condition پوری ہے وہ نہیں ہو رہی ایک condition پوری ہو رہی ہے دوسری نہیں ہو رہی ہم کہیں گے body is not body is not in complete equilibrium تو دیا سٹوڈنس body complete equilibrium میں کاب ہوگی مثلا یہ ہی ہے ایک body ہے یہ اس کا pivot ہے اس پہ دو forces لگ رہی ہیں ایک ادھر لگ رہی ہے اور ایک ادھر لگ رہی ہے دونوں جو ہے لائن آف ایکشن یا وہ سیم ہے تو اس میں سیگما آف ایف جا ہے وہ zero ہوگا کیونکہ دونوں forces جا وہ pivot سے پاس ہو رہی ہیں یا دونوں forces کا line آف ایکشن سیم ہے ایک اس طرف لگ رہی ہے دوسری اس طرف لگ رہی ہے اور اس میں جو سیکنڈ کڈیشن ہے سگما ٹا وہ بھی zero ہوگا کیونکہ دونوں forces کا line آف ایکشن جا وہ سیم ہے ڈیا سٹوڈنٹس یہ دونوں کنڈیشن جا وہ پوری ہو رہی ہیں تو ہم کہیں گے body is in complete equilibrium تو ایک body جا وہ complete equilibrium میں اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کنڈیشن جا وہ پوری ہو رہی ہیں ڈیا سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھا ہے ایکلیبریم کے بارے میں ٹائپس آف کلیبریم کے بارے میں کنڈیشن آف کلیبریم کے بارے میں اور لاسٹ میں کلیبریم دو کپل کپل تو نیکس انشاءاللہ نیکس جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم کمیشن اور نمیرکل پرابلم کو صال کریں گے دیر سٹوڈنٹس اپ یو ڈیو 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 موسیقی